اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہاں میں تیار کر رہی ہوں چھوٹی سٹی پارٹی ہے کچھ گیس نے آنا ہے تو یہاں میں ڈریکٹ آگئی ہوں کچن میں اثر کی نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا اس سے کچھ دیر پہلے ہی میں کچن میں آگئی ہوں اور تیاری کر رہی ہوں صبح یہ تھا کہ محمد الاف کو تھوڑا بوت میں نے پڑھایا تھا اور گھر کا کچھ کام تھا وہ کیا تھا تو محمد الاف کو آج چھوٹی ہے سیٹرڈے ہے تو بس محمد الاف کے ساتھ آج یہ تھا کہ ٹائم زیادہ میں نے صبح کے وقت سپینڈ کی ہے تو ظہر کی نماز میں پڑھ چکی ہوں اور بس یہاں میں تھوڑی بہت تیاری کر رہی ہوں کچھ گیس نے آنا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے گھر کو یہ آتا ہے کھانے پہ چائے پہ تو میں بڑے شوک سے کھانا بناتی ہوں تو میں ایسی بندی ہوں کہ دعوت کھانے کا مجھے اتنا شوک نہیں ہے دعوت دینے کا کھانے پہ بڑھانے کا مجھے بہت شوک ہے تو یہاں میں بس بنا رہی ہوں پاسٹا اور چکن پاسٹا بناؤں گی اور ساتھ ہی سوائیاں شکر والی اور ساتھ ہی جناب بناؤں گی چارٹ سیمپل سی سوائیاں اور پاسٹا میں نے بوائلڈ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا سوائیاں بوائلڈ ہو چکی ہیں تو بس اس میں دیسی گھی اور شکر وغیرہ ڈالوں گی اور چنے رات کوئی میں نے بھگو دیئے تھے بس چنے یہ ہیں کہ پریشر ککر میں رکھے ہوئے ہیں تو بس وہ گل جائیں گے تو سب کچھ پیاز وغیرہ چارٹ کے لیے ٹمارٹر دھنیا وغیرہ یہ ہے کہ میں نے کٹا ہوئے اور جو آلوں ہیں وہ بھی میں نے بوائلڈ کرنی ہے تو اتنا کام تو نہیں ہے بس یہ تھوڑا کام سے میٹوں گی اور محمد الاف اندر دیکھ رہے ہیں کارٹونز تو صبح کے انہیں بھی کافی انہوں نے سٹڈی کیا ہے تو وہ بھی بور ہو رہے تھے تو بس یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں آپ تھوڑی سے کارٹونز دیکھ لیں تو یہاں شکر والی سوائیاں بس بن گئی ہیں انہیں میں رکھوں گی تھوڑی دیر دم پہ اور آج میں نے ویڈیوز میں کوئی کٹنگ وغیرہ نہیں کی جو ویڈیو بنائی تھی ویسے ہی اپلوڈ کر رہی ہوں اور کوئی میں نے ویڈیو ایڈٹ نہیں کی بس وہ آئی سور کی ہے تو اب میں بنانے لگی ہوں پاسٹا اور بس اب میں بنا رہی ہوں پاسٹا سوائیاں میں نے دوسرے چولے پہ ہلکی آج پہ دم پہ رکھتی ہیں اور یہاں سب سے پہلے میں نے ڈالیا لیسن بہت ہی ایزی ریسپی آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں تو بس یہاں لیسن کا کلر چینج ہوگا تھوڑا سا براؤن ہوگا تو اس میں میں ڈال دوں گی چکن بون لیس میں نے چکن ڈال دیا تو اسے اچھی طرح بھونوں گی بون لیس چکن ہے جھٹ پٹ گل جائے گا تو اس کو میں اچھی طرح بونوں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاسٹا اور سبزیاں ایڈ کروں گی اور میں ساری چیزیں ایڈ کر کے پھر سپائسیز ایڈ کرتی ہوں تو سرکا وغیرہ بھی سویا سوس اور چیڑی سوس پہ ایڈ کروں گی تو بہت ہی سمپل سے اس میں مسالیں ڈال رہی ہوں بہت ہی زبردست یہ ہے بنتا ہے پاسٹا تو یہاں میں ساری سبزیاں ڈال رہی ہوں چکن جو ہے وہ بلکل اچھی طرح میں نے اس کی بنائی کر لی ہے تو بس اب اس میں ساری چیزیں میں اچھی طرح مکس کروں گی اچھا جیسے کل کے فرائیڈے کے ولاغ میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یوٹیوب پہ کام کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے مشکل نہیں ہے یہ اس صورت میں ہے جب آپ شوک سے اور محنت سے کام کریں گے تو جب آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کام بہت ہیزی ہو جاتا ہے تو یہاں بس یہ ہے کہ میرا بھی انٹرسٹ ہے اور یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے روزہ نہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو یہ ہے بس جو گھر کی روٹین ہوتی ہے تو وہ ہی میں ویڈیوز بناتی ہوں اور پھر ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہوں تو یہاں سبزیوں کو میں نے تھوڑا سا یہ ہے کہ سوتے کر لیا اور اس میں میں ڈا آ رہی ہوں پاسٹا اور پاسٹا پہلے ہی گلا ہوئے تو یہاں سپائسز ڈا آ رہی ہوں دھنیا پاودر زیرہ پاودر کٹیو لال مرچ نمک اور لال مرچوں کا پاودر تو اس میں کوئی مکس سبز یا کوئی اور چیزیں میں نہیں شامل کر رہی سمپل سا بنا رہی ہوں اور سرکہ سویا ساس اور چیلی ساس میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ جو پاسٹے کوئی بھی بنا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں تاکہ جو مسائلیں وہ ساری چیزوں پر اچھی طرح لگ جائیں تو اس کے بعد میں اس میں کیچپ بھی ایڈ کروں گی لیکن کیچپ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ایڈ کریں نہ کریں یہ ہے کہ کیچپ سے یہ ہوتا ہے کہ جو پاسٹے کا کلر ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اور چلیں اب بات ہو رہی ہے یوٹیوب کی تو آپ سے یہ بھی بات شیئر کرنوں کہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایڈٹ ہم کیسے کریں آپ ویڈیوز تو بے شمار ایسے ایپ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ڈاؤنڈوڈ کریں اور پھر آپ کر سکتے ہیں ایڈٹ اپنی ویڈیو کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کے لئے کائن میسٹر کیا ہوئے اور اس کا میں نے پے اس کا کیا ہوئے اور اس وجہ سے میرا یہ ہے کہ واتر مارک نہیں آتا اور میں پے کر کے پھر اس کو یوز کر رہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں بھی پے کرنا چاہتے ہیں آپ ایسے بھی اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں کائن میسٹر بہت ہی زبردست ہے کیونکہ میں اس کے جو کافی ٹائم سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں سمجھ رہی ہوں تو پھر میں اس پر اپنی ویڈیوز اب ایڈیٹ کرتی ہوں تو میرے یہ تو یہ بہت ہی ایزی ہے تو آپ کو جو ایزی لگتا ہے اگر آپ کا یہ ہے کہ کانٹینٹ اچھ ہے ویڈیو اچھی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے واتر مارک لگا ہوئے نہیں لگا ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کام کتنی محنت سے کیا ہوئے تو یہاں چارٹ میں کی ساری چیزیں میں نے ڈال دیئے ایک بڑے سے پول میں اور چارٹ مسالہ بھی ڈال دیا انہیں سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور یہی چھوٹی چھوٹی ہشیاں آتی ہیں جو ہم مل کر بیٹھتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہی اچھا وقت بس رہ جاتا ہے تو جو بھی آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ وقت وہ بہت اچھی طرح گزارہ کریں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہی چھوٹی چھوٹی ہشیاں رہ جاتی ہیں اچھی یادیں بن جاتی ہیں تو یہاں جناب گیسٹ آ چکے ہیں اور میں ریڈی کر رہی ہوں چائے اور باقی بھی ساری چیزیں الحمدللہ ریڈی ہیں اور سب کچھ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں تو بس میں برطن پہلے ہی نکال چکی تھی تو بس یہ ہے کہ اب میں سب چیزوں کو ڈیش آؤٹ کروں گی تو بس یہ ہم بیٹھ کے چائے انجوائی کر رہے ہیں اور سچ میں بہت مزہ آتا ہے جب ایسے مل کر ہم بیٹھتے ہیں اور بس محمد الاف بھی خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی بھی ہمارے گھر میں آتا ہے تو گیسٹ جا چکے ہیں اور یہاں مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے تو محمد الاف بھی یہ ہے کہ روم میں ٹوئیز کے ساتھ کھیہ رہے ہیں تو یہاں میں فٹا ہٹ بنانے لگی ہوں دال دال میں بنا رہی ہوں لال مسور کی دال تو یہاں بھی کافی چیزیں چارٹ پاسٹا اور سوائیاں وغیرہ ہیں تو بس یہ ہے کہ میں جلدی جلدی دال بنا لوں گی دال یہ ہے کہ میں نے سارے سپائسیز ڈال کی اور صرف ٹوماتر ڈالے تھے اور پریشر ککر میں رکھتی تھی دال تو گل چکی ہے اور اب میں تڑکا لگا رہی تڑکے میں زیرا لسن اور پیاز کا لگاؤں گی تو بس بہت ہی زبردست اور مزیدار یہ دال ریڈی ہوتی ہے تو یہ بھی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں زیرا تھوڑا ہو گیا کلر اس نے اپنا چینج کر لی ہے اور یہاں میں نے ہری مرچے بھی ڈال دیئے اور ڈال دیئے میں نے لسن پیاز بھی اور یہاں جو ڈال ہے وہ بلکل گل چکی ہے اور تڑکا بھی جو ہے ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں جناب تڑکا ہو گیا ریڈی اور بس میں تڑکا نگا رہی ہوں بہت ایزی طریقے سے یہ دال بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی مزیدار یہ دال بنتی ہے تو بس آج یہ تھا کہ میں نے صبح کھانا نہیں بنایا تھا اور اب بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھوں گی اور مغرب کی نماز کے بعد ہی میں روٹیاں بھی بنا لوں گی اور پھر میں ذرا فری ہو کہ محمد الاف کو تھوڑا پڑھاؤں گی روائز کرواؤں گی کیونکہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھ لیا اور یہاں میں نے بنا لیے پیڑے یہ سب سے چھوٹا پیڑا ہے میرے محمد الاف کا تو سب سے پہلے میں بڑی روٹیاں بنا لیتی ہوں بڑوں کے لیے رمیز کے لیے رمیز کے دادا جی کے لیے اور اپنے لیے اور محمد الاف کی بناتی ہوں میں این پی تاکہ وہ گرم رہے اور ہمیشہ میں محمد الاف کو میں پڑھا رہی ہوں فری ہو گئی ہوں اور اس کے بعد میں پڑھوں گی عشاء کی نماز اور ابھی میں رمیز بھی نہیں آئے اور یہاں بس محمد الاف کو کبھی ہاتھ پکڑ کے نکفاتی ہوں اور جب بھی میں محمد الاف کو پڑھاتی ہوں تو آنکھے گود میں بیٹھ ساتے ہیں اور آنکھے بند کرنے تے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماما مجھے بہت سخت نیند آئی ہے اور کبھی کہتے ہیں یہاں درد ہے کبھی یہاں اور بس یہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ پرسٹڈی میں رکھنا بھی بہت مشکل ہے کبھی کبھی گصہ آتا ہے اور بچوں کو یہ ہے کہ پھر ڈانٹا بھی پڑتا ہے تو بس محمد الاف کو یہاں میں تھوڑا بہت ہومر کرواری ہوں کیونکہ چار دن آف ہوتا ہے محمد الاف کا اور پھر سارا میں ہومر کے ایک دن نہیں کرواتی تھوڑا تھوڑا کر کے ہومر کسے محمد الاف کو زیادہ ملے تو بس یہاں محمد الاف کو تھوڑا بہت ہومر کرواری ہوں اور یہ ہے کہ بس اس کے بعد محمد الاف کو بھی کھانا وغیرہ کھلاؤں گی اور یہ ہے کہ آج محمد الاف کو صبح چھٹی ہے آج سیٹریڈی ہے تو محمد الاف تھوڑی ریٹ سے سوتے ہیں دادا جی آئیں گے تو محمد الاف چلے جائیں گے اپنے دادا جی کے پاس تو یہاں بس یہ ہے کہ تھوڑا میں کہہ رہی ہوں ٹائم محمد الاف کو دے دوں اور یہاں بس محمد الاف کر رہے فل مستی سب کچھ پتہ ہے لیکن جان بوجھ کے کر رہے مستی تو آج کا دن میرا اتنا ہی تھا بیزی دن تھا اور بس امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو کر دیں لائک شیئر اور چینل کو کر دیں سبسکرائب تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ